السلام علیکم دوستو میرا نام ہے اسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں all medicine information تو دوستو آج ہم بات کریں گے concor 5 mg tablet کی اس کے کیا benefit ہیں اس کے علاوہ اس کے کیا side effect ہیں اس کے علاوہ کون سے patient اس tablet کو استعمال نہیں کر سکتے pregnancy میں آپ جو ہے اس tablet کا استعمال کر سکتے ہیں نہیں each and everything اس tablet کی معلومات آج ہی کے اس ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو ان تک دیکھتے رہیے گا کیونکہ ویڈیو میں بہت سی اہم باتیں بھی بتاؤں گا اگر آپ سے وہ miss ہو جاتی ہو تو بعد میں اس میں آپ کا ہی نقصان ہے چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں concor 5 mg tablet کے benefit کی یعنی کہ اگر آپ اس tablet کا استعمال کرتے ہیں use کرتے ہیں تو یہ tablet آپ کو کیا فائدہ پچھا سکتی ہے یا کن condition میں آپ جو ہے یہ tablet استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں دوستو یہ tablet جو ہے نا high blood pressure کو کنٹرول کرنے کے اندر جو ہے استعمال کری جاتی ہے اس کے علاوہ یہ tablet جو ہے نا heart regulation کو کنٹرول کرنے کے اندر بھی جیسے استعمال کری جاتی ہے یعنی یہ جو ہے نا دل کو زیادہ pressure سے بچاتی ہے اور جو heart rhythm ہوتے ہیں نا اس کو stable رکھتی ہے یہ tablet اس کے علاوہ یہ جو ہے نا انجینہ relief کے اندر بھی یہ tablet جو ہے استعمال کری جاتی ہے جیسے اگر آپ کے چیسٹ میں pain وغیرہ ہے نا تو یہ دوہ کا آپ جیسے استعمال کر سکتے ہیں یہ دوہ جو ہے نا آپ کے لئے مددگار ثابت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یہ tablet جو ہے نا heart failure management کے اندر بھی جیسے استعمال کری جاتی ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے جیسے آپ کا heart failure ہو جاتا ہے نا یعنی آپ کو heart attack ہو جاتا ہے تو اس کو control کرنے کے اندر بھی یا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے heart failure کو جو ٹھیک کرنے کے اندر بھی یہ tablet استعمال کری جاتی ہے اور اگر جیسے کسی کو heart attack آ جاتا ہے نا تو یہ دوہ اس کی جو ہے نا recovery کرنے کے اندر بھی جیسے استعمال کری جاتی ہے یعنی جو اس کا heart ہوگا نا اس کو یہ ٹھیک کر دے گی اس کے علاوہ اب ہم بات کریں اس کے side effect کی یعنی کہ اگر آپ اس tablet کا حصے زیادہ استعمال کریں گے تو یہ tablet آپ کو کیا نقصان پچھا سکتی ہے دیکھیں دوستو آپ کو جو ہے نا چکر وغیرہ آ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو تھکن وغیرہ محسوس ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کے جو ہاتھ پاؤں ہوئے نا وہ تھنڈے پڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا جو ہے نا حازمہ اس میں تکلیف ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو نیند وغیرہ جو ہے نا کم آ سکتی ہے باقی دوستو یہ کچھ common condition ہیں جو کہ آپ کو ہو سکتی ہے اگر آپ اس tablet کو حصے زیادہ استعمال کریں گے باقی آپ کو جب بھی کوئی بھی condition ایسی آپ کو لگے نا کہ میرے کو ہو رہی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر کو لازمی بتائیے گا اب دوستو ہم بات کریں اس tablet کو آپ جو ہے pregnancy کے اندر استعمال کر سکتے ہیں نہیں ویسے تو pregnancy کے اندر یہ tablet استعمال نہیں کری جاتی البتہ اگر پھر بھی جو ہے اس tablet کو آپ لوگ pregnancy کے اندر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیے گا کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ کی جیسے موجودہ حالت دیکھیں گے کیا کہہ رہی ہے آپ کی medical report کی ڈاکٹر صاحب کے بعد جان کری ہوگی اسی حساب سے pregnancy میں لینے یا نہیں لینے کا ڈاکٹر صاحب آپ کو مشورہ دیں گے باقی دوستو اب ہم بات کریں کون سے patient جو ہے اس tablet کو استعمال نہیں کر سکتے دیکھیں دوستو اگر آپ کا low blood پیشہ رہنا تو آپ اس tablet کا استعمال نہیں کر سکتے دیکھیں دوستو ایک heart failure ہے HR نام کا اس heart failure کے اندر یہ tablet استعمال نہیں کر رہی جاتی اس کے علاوہ اگر جیسے آپ کا heart یعنی آپ کا دل جو ہے block ہو گیا ہے نا تو اس کے اندر بھی اس tablet کو آپ استعمال نہیں کر سکتے اگر آپ کو جیسے اس tablet کے فورملے سے allergy ہے نا جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو اس فورملے سے allergy ہے تو آپ اس tablet کا استعمال نہیں کر سکتے باقی دوستو اب ہم بات کریں اس کی dose کی بیسے تو دوستو اس tablet کا صحیح طریق استعمال جو ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب ہی بتائیں گے کیونکہ وہ آپ کی موجودہ حالت دیکھیں گے کیا کہیں رہی ہے اور آپ کی جو ہے medical report کی ڈاکٹر صاحب کے بعد جانکاری ہوگی پھر ہی آپ کو ڈاکٹر صاحب جو ہے اس کی صحیح dose بتا سکیں گے دیکھیں دوستو میں جو ہے پھر بھی آپ کو اس کی dose بتا دیتا ہوں ایک tablet آپ دن میں ایک سے دو مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں اگر زیادہ condition قراب ہے تو دو مرتبہ کم condition قراب ہے تو ایک مرتبہ لیکن میں نے آپ کو بتا دیا اس tablet کی صحیح dose جو ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب ہی بتائیں گے باقی دوستو یہ tablet کچھ سے use نہ کریں ڈاکٹر صاحب آپ کو بولیں تب ہی آپ یہ tablet use کریے گا کچھ سے یہ tablet کبھی بھی use نہیں کریے گا باقی اب ہم اس کی price کی بات کریں تو آپ کے سامنے ہی دیکھیں اس کی price شو ہو رہی ہے 240 روپے کا ایک بوکس آپ کو کسی بھی easily medical shop پر مل جائے گا اور اس کی price جو ہے up and down ہوتی رہتی ہے تو آپ کو جو ہے نا صحیح price جو ہے medical shop پر جا کر ہی پتہ لگی گی باقی یہ tablet lose میں مل جاتی یعنی ایک دو tablet بھی مل جاتی ہے تو دوستو یہ تھی اس tablet کی مکمل معلومات I hope اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر اس ویڈیو نے آپ کی knowledge میں اضافہ کیا ہو تو اسے ایک like ضرور کریں اور اسی طریقے سے آپ لوگ جیسے medicines کے معلومات کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو subscribe کا بٹن ہے اس کو دبا کے notification میل کو بھی دبا دیں باقی کوئی بھی medicine یا عدویات کے بارے میں معلومات چاہیے comment box آپ کے لئے کھلا ہوئے وہاں مجھے comment کر دیں میں آپ کو اسی medicine کے بارے میں بتا دوں گا باقی کوئی بھی medicine یا عدویات use کریں ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں باقی میں ملتا ہوں آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں ایک new amazing medicine کی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ